آئیے حضرات پڑے خوشی کی بات ہے ہماری فیلس پرتب ہو جگی شہنچاہ تخیر شہر ہندوستان خطیب صداقت گلبلے گلزار حسینی مقزنِ المعضب فقر کے دریان جمنِ المعضب عزت معاف علی جناب مولانا بلال قادمی صاحب تخیر کے افق سے وہ جا نمازِ فقر پر سجدہ کنہ ہے آیتیں لفظ دیتے ہیں ازانِ مسجد و اشار میں چل رہا ہے چودہ صدیوں سے سوے مدھے امام میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں ساون بھائی نے محول برا دیا یقیناً آئیے اہلِ ایمان شوق سے جھوٹیں سوابِ مصطفیٰ صدق دل سے باوزو پڑھ کر کتابِ مصطفیٰ باغ بانے گلشنِ عالم کو جو آیا پسند تھا وہ گلزارِ نبوت پہ گلابِ مصطفیٰ یقیناً زمیت تاوہ فلق صلی اللہ کی کھوم ہے روت ہے سواب کی پل کے بچھا رہیے کران آفتاب کی مستاقلی اور اسے باہر ہر شاک پرنگت ہر ایک گل پر نکھار اور آپ کے لئے ہے کہ لمحہ مصطفیٰ کا ہے ساعت کچھی کی ہے پہتے رہو دروق فضا بندگی کی ہے آیا ہے کائنات میں جانِ حیات کون سہرہ میں باہرگاست سجی زندگی کی ہے جس طرف دیکھئے جلوہِ نور ہے محفلِ نور میں نور ہی نور ہے بہت خوبصورت پیغام ساون بھانی دیا کہ یہ بز میں نور ہے آداب بھی ضروری ہے عدب سویٹ کے شائشتگی کی بات کرو آئیے دو دن کی زندگی ہے تو دو دن بھی کم نہیں دل میں جو خلوص تو پھر کوئی غم نہیں کینہ حسب انات کناہِ عظیم ہے آپس کا اتحاد عبادت سے کم نہیں یعنی محبوب انساری شیعہ سننی نہ بنو صاحبِ ایمان بنو وقت دہتا ہے صدا صرف مسلمان بنو محبوب انساری صاحبی تشریف دا کیونکہ ہے مبارک صاحب کے بارے میں ابھی بتایا یقیناً ابھی ہندوستان کی پڑی چھے مائفیلوں میں ہمارے ساتھ مسلسل بیہار میں تھے آئیے پڑی خوشی کی بات ہے مبارک دن ہو گیا ہمارے لیے کہ ہمارا بھائی چھے مائفیلوں میں ساتھ تھا ہم نجف چلے گا ایران چلے گا وہاں سے آئے پھر شاعر وہ شہنشاہِ تخل جس کے نوہے رسائے رہجو کی محافظ انہیں گیبان ہندوستان کی بڑی انجومنیں پہتی ہیں ہم بساد عدد دل کی گہرانیوں شوقِ بلا کی تباہم تر عقیدتوں کے ساتھ چھمبن بھائی آپ کے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں کہ تیرگی ملتی ہے ہم کو روشنی کے نام پر موت کی پرچھائیاں ہیں زندگی کے نام پر اس سے پہلے پیز ڈالے کردی سے دورا تمہیں ایک ہو جاؤ مسلمانوں نبی کے نام پر نبی کے نام پر آئیے بسا ردب گزارش کر رہا ہے جنابِ مبارک مُنور تم مبارک کروئی تو میں نے کہا مُنور تو ہمارا بھائی ہے یہ ہمارے ساتھ سرپرستی کرتا ہے اب اس نور کی محفیلِ مسررت کا سما ہے آئیے مُنور جلال پوری ہمارا بھائی آپ کے بیچ حاضر ہے بسط عدب گزارش کر رہے ہیں تشریف لائیں قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے عشق جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے نوحہ بھی پلتا ہے اس لئے اس کا خیم ردنب یہاں سے ہوگا کہ قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے عشق جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میراج کے عزا ہاں مگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے نارے سلوار مگر تجھ کو پسند آئے تو بہت پیش کرتا ہوں ایک مطلع اور چند اشار سلح کو جنگ کا ہتھیار بنایا جائے میں مطلع پیش کرتا ہوں پورے مجمع کی توجہ پہلے بھائی کو گلے اپوں نے لگایا جائے دوسرے مصرے پر پورے مجمع کی توجہ ہو پہلے بھائی کو گلے اپوں نے لگایا جائے پہلے بھائی کو گلے اپوں نے لگایا جائے پھر علم دار کے پرچم کو اٹھایا جائے پھر علم دار کے پرچم کو اٹھایا جائے پھر علم دار پھر علم دار کے پرچم کو اٹھایا جائے حق جو مزلوم کا ہے ان کو دلایا جائے حق جو مزلوم کا ہے ان کو دلایا جائے ظلموں کو پونی نگاہوں سے گرایا جائے ظلموں کو اپونی نگاہوں سے گرایا جائے اور مد حاضر میں شیر نظر کرتا ہوں سمات کریں نجیب چچا شیر پیش کرتا ہوں سمات کریں کربلا سے آنے کے بعد نجیب بھائی نہیں اب نجیب چچا ہے میرے لیے میں ان کے لیے ایک شیر پھرتا ہوں سمات کریں کہ آج آمد ہے سر بزم حسن مولا کی آج آمد ہے سر بزم حسن مولا کی آسمانوں کو زمینوں پہ بلایا جائے ہمارے میمانوں خصوصی ہمارے کرم بھرما زنفقار احمد چھمن بھائی دو بار مجھے انہوں نے کربلا کی زیارت کرائی میں ان کے لیے ایک شیر پھرتا ہوں ہوں وہ آٹھ شہوال کو جو اتجاج کرتے ہیں سمات کریں کہ پھولنے پھلنے نہ پائے کبھی دہشت گردی کہ پھولنے پھلے نہ پائے کبھی دہشت گردی فتنہ ظلموں کو ماتموں سے دبایا جائے فتنہ ظلموں کو کہ پھولنے پھلے نہ پائے کبھی دہشت گردی فتنہ ظلموں کو ماتم سے دبایا جائے ایک شیر سارے مجھے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں سمات کریں آج سب شہ کے وفادار بنے بیٹھے ہیں آج سب شہ کے وفادار بنے بیٹھے ہیں پھر ضرورت گئے چراغوں کو بجھایا جائے پھر ضرورت ہے چراغوں کو آج سب شہ کے وفادار بنے بیٹھے ہیں آج سب شہ کے وفادار بنے بیٹھے ہیں پھر ضرورت ہے چراغوں کو بجھایا جائے پھر ضرورت ہے چراغوں کو بجھایا جائے اور یہ مصرے کی تزمین میں پیش کرتا ہوں شہرہ اکرام سے خاص فوجہ علماء اکرام سے بیٹھا بھائی بیٹھا بھائی تمام شہرہ اکرام کی دعاوں کے ساتھ سلح کو جنگ کا ہتھیار بنایا جائے میں تزمین پڑھنا چاہتا ہوں سمات کریں کہ کھول کر بازو کا تعویز کہا قاسم نے کھول کر بازو کا تعویز کہا قاسم نے سلخوں کو جنگ کا ہتھیار بنایا سلخوں کو جنگ کا ہتھیار بنایا ملکے ملکے سب لوگ آج سب شہر کے وفادار بنے بیٹھے ہیں پھر ضرورت ہیں چراغوں کو کھول کر بازو کا تعویز کہا قاسم نے سلخوں کو جنگ کا ہتھیار بنایا جائے سلخوں کو جنگ کا ہتھیار بنایا جائے حضرتِ محبوب انساری صاحب پانچ پارے کی ترابی پڑھ کے آئے گئے ایک سلوات باوازی بلند پڑھ دیجئے شیر سمات کریں آج سب شہر کے وفادار بنے بیٹھے ہیں ایک شیر میں نظر کرتا ہوں سمات کریں یہ دونوں شیر خاصوں سے غلام بھائی شیر نظر کرتا ہوں سمات کریں کہ تفرقہ پیدا کریں جو بھی ازاداری میں تفرقہ پیدا کریں جو بھی ازاداری میں ایسے افراد سے مغول بچایا جائے ایسے افراد سے مغول بچایا جائے مسلسل یہ تینوں شیر ایک پیغام کی صورت میں نظر کرتا ہوں سمات کریں دریاباد کا یہ محترم مجمع اور علماء اکرام اور شورہ اکرام ہمارے بھائی ذلوکار احمد چھمن صاحب ان کی دعاوں کے ساتھ میں نظر کرتا ہوں سمات کریں آج سب شے کے وفادار بنے بیٹھے ہیں پھر ضرورت ہے چراغوں کو بجھایا جائے حق سادات کے غاسبوں پہ وہ کھل کر لانتیں حق سادات کے غاسبوں پہ وہ کھل کر لانتیں ہوں جو رشتے میں تو رشتہ نہ نبھایا جائے ملکے حیدر 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 آج سب شے کے وفادار بنے بیٹھے ہیں حق سادات کے غاسبوں پہ وہ کھل کر لانتیں ہوں جو رشتے میں تو رشتہ نہ نبھایا جائے ہوں جو رشتے میں تو رشتہ نہ نبھایا جائے ایک شیر اور میں اسلاحی اور تبلیغی پڑھنا چاہتا ہوں ہمارے بوارک رمضان میں یہ میفیل میں پیش کرتا ہوں سمات کریں ہوں جو رشتے میں تو رشتہ نہ نبھایا جائے سمات کریں اس عمل میں کبھی شامل نہ ریاکاری گو فرش مجلس کا عقیدت سے بچھایا جائے فرش مجلس کا عقیدت سے بچھایا جائے اب وہ شیر جس کے لئے میں نے اتنے شیر آپ کو پڑھے ہیں ہمارے بھائی ذلوکار احمد چھمن صاحب جن کا میرے اوپر احسان ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں ان کی دعاوں کے ساتھ پورے مجمع کی توجہ کہ سب کی قسمت میں نئی روز ہے شہ تک جانا کربلا جائے وہی جس کو بھلایا جائے کربلا جائے وہی جس کو بھلایا جائے کربلا جائے وہی جس کو بھلایا جائے آج سب شے کے وفادار بنے بیٹھے ہیں پھر ضرورت ہے چراغوں کو بجھایا جائے مانگے رموزہ میں ہوا ناتی کو سامت کا نزول دونوں قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا جائے آخری شیر شیر سلام کا ہے میں پیش کرتا ہوں آخری شیر اس کے بعد مقتے کا شیر آج سامات کریں کھول کر بازو کا تاویز کہا قاسم نے سلوہوں کو جنگ کا ہتھیار بنایا جائے قتل کے بعد یہ سرور نے کہانے سے پڑھے اب ضرورت گئے کہ قرآن سنایا جائے اب ضرورت گئے کہ قرآن سنایا جائے اور یہ مقتے کا شیر بلال بھائی پیش کرتا ہوں سامات کریں دل بدل اور نکھرتا ہی رہے رنگ کلام دل بدل اور نکھرتا ہی رہے رنگ کلام حوصلہ اور منور کا بڑھایا جائے حق سادات کے غاسبو پہ ہو کھل کر لانت ہوں جو رشتے میں تو رشتہ نہ نبھایا جائے اور جو رشتے میں تو رشتہ نہ نبھایا جائے سلوات بہلہ وزید بلد اور حضرات حضرات یہاں سے میں ایک منقبت جو اس سال میں نے نجف اشرف نے سامات کریں دیکھیں نجیب بھائی اور جب سے بوچڑ خانہ بند ہو ہوا ہے تب سے یہ مطلع کافی مقبول ہوا ہے میں فیش خطہ مطلع سامات کریں گر اہل سقیفہ کی سیاست نہیں ہوتی بدنام زمانے میں خلافت نہیں ہوتی بدنام زمانے میں خلافت نہیں ہوتی وہ اس لیے جاتے نہیں روزے پہ علی کے وہ اس لیے جاتے نہیں روزے پہ علی کے مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی وہ اس لیے جاتے نہیں روزے پہ علی کے مظلوم سے ظالم کو محبت نہیں ہوتی وہ جن کی ہر ایک نسل کا شجرہ ہی نجس ہو پانی سے کبھی ان کی طہارت نہیں ہوتی پانی سے کبھی ان کی طہارت نہیں ہوتی وہ جس کے بھی سینے میں چھپا بغزِ علی ہے وہ جس کے بھی سینے میں چھپا بغزِ علی ہے وہ جس کے بھی سینے میں چھپا بغزِ علی ہے کعبے میں مرے پھر بھی شہادت نہیں ہوتی کعبے میں مرے پھر بھی شہادت نہیں ہوتی کعبے میں مرے پھر بھی شہادت نہیں ہوتی اب یہ شیر میں پورے مجمع کی توجہ چھو ہوں گا حضرات سماعت کریں شیر نجیب جا شیر ملاحظہ فرمائیے میں پیش کرتا ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ بس یہ آخری دو تین شیر وہ جن کی ہر ایک نسل کا شجرہ ہی نجیس ہو پانی سے کبھی ان کی تغارت نہیں ہوتی غلام بھائی بے خوف چلے آئیے میں یہ فلم حسن کی بے خوف چلے آئیے میں یہ فلم حسن کی یا موت کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی یا موت کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی یا موت کو آنے کی اجازت بے خوف چلے آئیے میں فلم حسن کی یا موت کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی یا موت کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی شیر ملاحظہ فرمائیے آئیل نظر تشریف فرما ہے میں اسے سے بیٹے ہوئے شورہ اکرام علماء اکرام کی دعاوں کے ساتھ اس منقبت کا بہت قیمتی شیر پیش کرتا ہوں سمات کریں کہ قاتل کبھی شبیر کے پکڑے نہیں جاتے گر زینب و سجاد کی حکمت نہیں ہوتی گر زینب و سجاد کی حکمت نہیں ہوتی قاتل کبھی شبیر کے پکڑے نہیں جاتے گر زینب و سجاد کی حکمت نہیں ہوتی گر زینب و سجاد کی حکمت نہیں ہوتی دیکھیں چھوڑا اکرام ہے ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ پڑھنے والے اور اس افرا تفریق کے ماحول میں میں نے دو منقبت ختم کر دی اب ایک منقبت آخری دو چار شعر پڑھوں گا میں چاہتا ہوں پورے مجمع کی دعائیں مجھ تک پہنچ جائیں تاملے حکموں میں تمہا چاہیوں روخے بیعت پہ غم لگا کے چلے تمہا چاہیوں روخے بیعت پہ غم لگا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے ایک مطلب میں اور پیش کرتا ہوں اور اس مطلع کی گوائی دن کے ہمارے حضرتِ نجیب الہبادی صاحب آپ تابع نظامت کی دعاؤں کے ساتھ میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں سمات کریں بھائی پورے مجمع کی توجہ ہاں پیچھے والے بھی نجیب بھائی کے نام پہ آواز بلند ان کو بولولِ ہند کا خطاب ملا ہے زیدہ مجنون کا خطاب ملا ہے اور جتنے بھی علی کے اس طرح کے دیوانے سب کا خطاب ہمارے نجیب بھائی کو نجب میں ملا ہے تو آپ صرف بولولِ ہند نہ کہیے جتنے علی کے اس طرح کے دیوانے ہیں سب نجیب بھائی ہیں پیش کرتا ہوں سمات کریں مطلع آپ کے لئے ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے جو تازی یہ وہ علم سے نظر بچھا کے چلے جو تازی یہ وہ علم سے نظر بچھا کے چلے وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو خود بتا کے چلے وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو خود بتا کے چلے حسین جیت کے نکلے غینوں کے نیزہ پر ہے حسین جیت کے نکلے غینوں کے نیزہ پر ہے یزید وقت سے قیدوں کے سر جھکا کے چلے اسی شہر کے لئے مجھے حکم ملا تھا میں وہ شہر نظر کرتا ہوں سمات کریں نجیب بھائی ہمارے ذنبکار احمد چھمن صاحب کی دعاوں کے ساتھ میں شہر نظر کرتا ہوں سمات کریں ستم کے شہر میں فرشِ عذا بچھا کے چلے در حسین پہ جو اپنا سر جھکاتا گئے اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھا کے چلے اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھا کے چلے اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھا کے چلے یہ غوصلہ یہ غوصلہ سر مقتل تو دیکھ اس غر کا آخری دو شہر سمات کریں یہ غوصلہ سر مقتل تو دیکھ اس غر کا یہ غوصلہ سر مقتل تو دیکھ اس غر کا جہاں تھا رونا وہاں پر یہ مسکرا کے چلے جہاں تھا رونا وہاں پر یہ مسکرا کے چلے وہاں پہ سید سجاد مطمئن تھے بغت جہاں پہ حضرتِ آئیو بلن کھڑا کے چلے جہاں